اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب قرآن مجید دو چیزیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے اور انسان کو حوصلہ انہی دو چیزوں سے ملتا ہے اپنا ایمان مضبوط کریں جنت پر بھی اور جہنم پر بھی دیکھو یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں یہ جو دنیا کا ظاہر ہے بار 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 ہم ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے یہ ایسے ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے مریں گے سب ختم ہو جائے گا کتنی بڑی حقیقت ہے یہ ایک موت اس دنیا پر بھی آنی ہے اور ایک موت ہماری ذات پر بھی آنی ہے آج وہ لندن والے بھی نہیں آئے خیریت تو ہے اچھا دو دن سے نہیں آ رہے ہیں اللہ خیر کرے ایک موت ہم پر بھی آنی ہے اور ایک ایک اس دنیا پر بھی آنی ہے سب سائنسی ترقی اور خلائی سیارے اور مریخ اور چاند پر پہنچنے والی باتیں بلاخر زمین پر ڈھیر ہو جائیں گی تو ترقی سے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا لیکن بار بار بتایا جا رہا ہے اصل آخرت ہے انسان مرنے کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتا بہت بڑی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں ہم نے فیرون کا واقعہ بھی پڑھا ہم نے قارون کا واقعہ بھی پڑھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا کیسے اللہ نے فیرون کو آگ میں داخل کیا ہے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان کی نظر میں فیرون لاکھوں بچوں کا قتل کر کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا زیادہ زیادہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا وہ تو نہیں بھی ہوا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اَن نَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعْشِيَا آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے تو ان راتوں میں اللہ سے رات کو اٹھ کے بار بار آگ سے پناہ مانگے ہیں آگے بڑی سخت زندگی شروع ہونے والی ہے اور ایک طرف اللہ کی بہت خوبصورت جنت ہے بہت خوبصورت جنت مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی کل کی بات ہے تو جب بتانے والے بتا رہے تھے کہ اتنی خوبصورت جنت اتنی خوبصورت دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا نا کہ آنکھ کھل جائے اتنی خوبصورت جنت تو میں نے کہا کہ جتنی خوبصورت آپ کو خواب میں نظر آئی ہے نا جنت اس کو ایک کروڑ سے زرب دے دو پھر بھی کم ہے تو بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ یہاں کی انٹرٹینمنٹ یہاں کیا ہے زیادہ زیادہ پیزا کھالو گے نا یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہاں کی کیا کر لوگے بھوگ لگ رہی ہے بیف بریانی کھالی بوفے میں چلے گئے کیا کھالی ہے وہاں پہ کتنی دیر کی لذت ہے آپ کی پسند کی شادی ہو گئی آپ کو آپ کی محبوبہ مل گئی تھوڑے دنوں میں اس نے بھی بڑھے ہو جانا ہے آپ بھی بڑھا بڑھے ہو گئے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی شیر پڑھا کرتے تھے وہ پورا شیر مجھے اکثر یاد نہیں رہتا آخر کے یاد رہتے ہیں ہمیشہ سے کہ ختم زندگانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی یہ جو عشق تھا نا یہ بالاخر نانا اور نانی بجا کے ختم ہوتا ہے عاشق نانا بن جاتا ہے اور معشوقہ نانی تبی تو صحابہ کرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں غزوہ احد میں صحابی گمسان کی جنگ ہے کھجور کھا رہے ہیں پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے وَكَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں حالانکہ یہ کمزور تھے کم تھے لیکن کس بیس پہ لڑی ہیں شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں تو بھئی اس جنت کے لئے کچھ لالش پیدا کرو اپنے جسم کے اندر اپنی باڈی کے اندر دل میں لالش پیدا کرو اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے خوب سمجھ لو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بلکل بھی شوق نہیں ہے ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے وہ مستغنی ہے تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے شوق نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار وار آج بھی تذکرہ آیا کتنی جگہ قرآن میں یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا کتنی دفعی آیات آتی ہیں میرا پنجاب کا سفر تھا وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے کہ ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کا جنت کہتے ہیں باغ ہو اور صرف باغ ہو نہیں کہتے گھنے باغات کو کہتے ہیں بار بار قرآن کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا تو سوچ لو کچھ تو حقیقت ہوگی نا یہ اللہ الحم سے لے کے ون ناس تک ہزاروں سیکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہے ہیں دینی وینی نیم بہ ویسے ہی تو اگر یہ ویسے ہی کر رہے ہیں پھر تو پورا قرآن غلط ہے پھر تو اسلام غلط ہے پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں ہر تھوڑی دیر میں آئیت آئے گی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا آپ کو آکے کہے آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا ایک بار کہے دو بار کہے تین بار میں تجھے تو مجھے بیس ہزار روپے دے دے میں تجھے ہر مہینے تین لاکھ روپے دوں گا ایک دفعہ کہے گا دو دفعہ کہے گا تین دفعہ کہے گا چار دفعہ پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نوی دسویں یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو بیس ہزار میں تین لاکھ مل رہے ہیں تو کون پاکل ہے جو نہیں دے گا تو بھئی اللہ کہہ رہا ہے وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا قل ما کنتو بیدعم من الرسول اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں میں پہلا تھوڑی ہوں مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں دعود یہ باتیں کر کے گئے ہیں سلمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں عیسیٰ نے بھی یہی کہا آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو اتنی تحریف ہو گئی جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے جہنم کا وہی نقشہ بیان تورات بھی بیان کرے گی قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعْ مِنَ الرَّسُولِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر آپ کہو گے کہ اللہ تُو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے اللہ بتا دے کہ یہ الفلائیہ مسجد کے گیٹ ہے نا اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی ادھرہ جھانک کے دیکھ لو اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلیں ہم دیکھ لیں تو ہمارا ہوگا کیا کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے لوگ تفریہ پہ جاتے ہیں نا چترال جاتے ہیں تفریہ کے لیے اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے دیکھ تو یار داریل دماغ میں بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہو وہ اسکردو اسکردو جاتے ہیں اور سوات مردان جاتے ہیں کاغان ناران جاتے ہیں تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھیک کے بتا رہا ہوتا ابے یہ ہے حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے بھئے بھئی ایسی چیز ہے ہم تاکہ اس کوئی نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر اور یہ احساس کم تری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھیچ رہے ہو یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے جہاں بہترین جہاں کے لوگ ایک الگی قوم رہ رہی تھی وہاں پہ میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا ان کے چہرے بہت خوبصورت صحتیں بہت اچھی ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں ہم پر موت نہیں آتی یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آبِ حیات ہے اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات بھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں اور بھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں قطوف اہا دانیاں جیسے قرآن نقشے کھیچتا ہے اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے شادی کرنے کے لیے اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پڑلیوں کا گودہ بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے ایسی شفاف اسکن ہے ان کی جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت ہورِ جنت میں پیدا کی ہیں ان کی جو پڑلیوں کا گودہ ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا اتنی ٹرانسپیلنٹ اسکن ہوگی ان کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان ہوگی تو انسان ہی نا کوئی روبوٹ تھوڑی ہے کوئی مشین تھوڑی ہے ہے انسان لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف یہ کیسے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑا نہیں ہے میرا رب جنت کی ہور کی تعریف کے لئے کہتا ہے جنت کی ہوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان تو کیا یاقوت کے پتھر میں موٹی میں دھاگہ داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا حالکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو جنت کی ہور تو جنت کی ہور ہے یہ تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں تو مجھے بتاؤ اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے یار ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں وہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور وہاں لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے جیسے میں گلگت گیا نا تو اسی اسی سال لوگوں کی عمریں وہاں لوگ بتا رہے ہیں اسی سال نہیں اسی لاکھ سال سے زندہ ہیں اور یہاں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آتی یہاں محبت اتنی ہے آپس میں کہ کبھی کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوتا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنْ وَلَا تَعْسِيمًا قرآن کہتا ہے کبھی کوئی بیکار بات کوئی لغو بات یہاں تو ایک بیان دو نیچے کمیٹس میں کچھ اچھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو اب اسٹیبلشمنٹ کے تانے کیوں دے رہے ہو اب تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے بھائی ہمیں کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں یہ حکومت کے پٹھو ہیں اب تو حکومت بھی گئی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے اب اگر میں حمایت کر رہا ہوں تو کم از کم اب تو یہ نہ بولو نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو کچھ بولنے ہی نہیں دیتے آپ تفسرہ کرو لیکن غلط بےہودہ الزام تو نہ لگاؤ نا ہمارے اوپر تو یہاں آدمی کی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اور پتلا ہوتا رہتا آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ اتنے باریک ہوتے جا رہے ہیں میں نے کہا بھائی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اتنے اتنے آج میرا اثر کے بعد بھی بیان تھا افطار سے پہلے پھر ہم تو افطاری میں دو نوالے کھاتے ہیں اس کے بعد تو ہمیں کھانے کا تراویہ کے سے پہلے بیان اب بیان کے بعد جا کے شاید کھالوں لیکن اب بیان کے بعد بھی پھر کہیں بیان ہے پھر اس کے بعد کہیں بیان ہے تو تھوڑے دنوں میں مفتی صاحب مارکٹ سے کیا ہو جائیں گے میرا کرتہ اور شلوار نظر آئے گا آپ کو یہاں بیان ہو رہا ہوگا آپ اس میں سے کنگھال کے نکالیں گے مفتی صاحب کو نکالو اتنے باریک ہو جائیں گے باتیں چار چار شادیاں کی صرف جذبے رہ جائیں گے صرف کیا رہ جائے گا جذبہ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں عید کا چاند نظر آ کے تھوڑی ریکووری ہوگی انشاءاللہ بیلنس جلوائیں گے نا اپنے اندر ابھی تو بیلنس آ رہا آس سا اس تا کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو بیلنس عید کے بعد تھوڑا ناقے کریں گے بیان آتے ہو سکتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ نکل جائیں کھا پی لیں جا کے کہیں کچھ تو لیکن آدمی ہلکا پھلکہ ہی اچھا لگتا ہے جتنا دبلہ ہوتا ہے نا آدمی دیکھنے میں کمزور لگ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ اور صحیح ہو رہا ہوتا ہے اس پر فٹ رہو گے پی سٹھٹ ہو جاؤ ایسا فٹ فارڈ ہو جاتا ہے نا آدمی ہلکا پھلکہ صحت ٹائٹ ہو جاتی خیر تو میں آپ سے اذکر رہا تھا کہ یہاں ہم الٹی الٹی باتیں سنتے رہتے ہیں دماغ پکتا رہتا ہے ٹینشن میں جاتے رہتے ہیں قرآن کہتا ہے کوئی ایسی بات کبھی سننے کو نہیں ملے گی جسے سن کے آپ کی کھوپڑی گھوم جائے کہ یار کیا بلد دل کر رہا تیرے رکھ کے ایک چماٹ لگاؤں میں یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ سب محبت کی باتیں جب ملیں گے سلام کے ساتھ ملاقات وَآخِرُ دَعْوَاهُمَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب رخصت ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے مو سے اچھی بات نکالیں گے لوگ محبت ہوگی آپس میں بازار لگیں گے مارکیٹیں لگیں گی خرید و فروخ کا اپنا انسان کا ایک نشہ شاپنگ کرنے کا چہرے رونک ہو جائیں گے اب بتاؤ کوئی ایسی جگہ دیکھ کر آئے اور کوئی نقشہ کھیچے کہ یار میں ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور ایسے خوبصورت محلات ہیں بے جوڑ موتی کے محلات غرفن مبنیتن اللہ کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے جنت میں بالا خانے کسے کہتے ہیں گھر کے اوپر گھر گھر کے اوپر گھر مجلسیں کیسے لگیں گی تختوں پہ شاہی تختوں پہ گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے بارونک چہروں کے ساتھ اور اللہ نے کیا تعریف کی فرمائے تمہیں جو عورتیں وہاں ملیں گی جن سے تمہارا نکاح ہوگا ان کے حسن کی اللہ کیسے مختلف انداز سے تعبیر کرتا ہے کہیں اللہ کہتے ہیں قاصرات الترفعین ایسی حیاء یہاں تو آپ بیگم سے اونچی آواز سے بات کریں آگے سے اس سے زیادہ اس پیٹھ سے جواب پارسل ہوگا وہاں کیا خوران کہہ رہے ہیں کہ جہور جنت کی قاصرات الترفعین بڑی بڑی آنکھوں والی عینہ عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی اور قاصرات الترف نظر کو جھکانے والی اور قرآن کیا کہتے ہیں حور کسے کہتے ہیں عربی میں حور کہتے ہیں سفید رنگت والی حورہ کہتے ہیں اس کی جمع حور آتی ہے اس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور اس کی جو آنکھوں کی سیاہی ہے جو پتلی ہے وہ انتہائی سیاہ کیسے اللہ تعالی اس کے حسن کا نقشہ کھیشتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے ایسی شفاف کاننہن نبیز مقنون جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا پرندہ گھونسلے میں انڈے دے کے اس پہ گھاس ڈال لیتا ہے کہ اس پہ گرد و خبار نہ آئے تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی ان انہوروں کو جنت کے مشکو امبر کی مٹی سے بنا کے خیموں میں محفوظ کر دیا ہے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان کیوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جس نے ان کو کبھی چھوا ہو اس جنتی سے پہلے جنتیوں کے لئے اللہ نے محفوظ کر دی ہیں اللہ کو پتا ہے یہاں کون جنت والے عامال کر رہے ہیں اللہ ان عامال والوں کے لئے پہلے سے ان کے لئے انتظام کر کے رکھا ہے اللہ تعالی نے اِنَّا انشَانَاهُنَّا انشَاءَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اسی مٹی سے بنایا ہے فَجَعَلْنَا هُنَّا ابْكَارَا ہم نے ان کو ہمیشہ کے لئے کمارہ بنا دیا ہمیشہ کے لئے تو کتنی اللہ قرآن میں تعریفیں کر رہے ہیں پھر جنت کی شراب کی تعریف قرآن کرتا ہے لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ایسی شراب کی لذت دنیا کی شراب سے بھی زیادہ لیکن نہ اسے سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا فِيهَا أَنْهَارُمِّمَّا اِنْ غَيْرِ آسِنِ چار نہریں اللہ نے جنت میں ذکر کی ہیں ایک نہر ایسا پانی جس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا ایک سفید دودھ کی بہتی ہوئی نہر ایک شراب کی بہتی ہوئی نہر جہاں شراب کا تذکر آیا لَذَّتِ اللِّ شَارِبِينَ فرمائے ایسی شراب جو پینے والوں کیلئے لذت کا سمان ہوگا وَأَنْهَارُمِّنَا سَلِمْ مُصَفَّى اور ایک نہر اللہ نے پیدا کیا ہے شہد کی نہر اللہ اپنی جنت کی بار 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 اور سور رحمان میں تو تعریفیں کر کے پھر بار بار یہ بھی کہتا ہے فَبِيَئِيِ آلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ جنت کا تذکرہ اللہ قرآن میں بھی کرتا ہے اسی جنت کا تذکرہ اللہ تورات میں بھی کرتا ہے اسی جنت کا تذکرہ اللہ انجیل میں بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لئے بنائی کس کے لئے بنائی اپنے بندوں کے لئے بنائی تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت بنائی میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت بنائی اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى نَا بھوک کی تکلیف ہوگی اور نا لباس کی پریشانی ہوگی جنت میں جو کھانا کھائیں گے بھوک کی تکلیف کے بغیر صرف لذت کے لیے ہوگا وہ کھانا کیسے اللہ نے نعمتیں بیان کی وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ جس پرندے کا گوش کھانے کا دل چاہے گا وہ کھاؤ گے سورہ دہر اٹھا کے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اِذَا رَعَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُ أَمَّنْ سُورًا خوبصورت بچے خدمت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آپ کی خدمت کے لیے حالانکہ وہاں خدمت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ انسان کو نا مزہ آتا ہے کسی سے خدمت لیتے ہوئے آرڈر چلاتے ہوئے اب یہ لے آ جا کے آپ نے دیکھا نا وہ میکینک کیسے کام لے تو چھوٹے پانہ لے کر آ چل چھوٹے وہاں سے ٹائر اٹھا کے لا وہ چھوٹا گنجہ ہوتا ہے اس کے چپت بھی پڑتی رہتی ہے سر پہ اور اس کو ٹنڈ بھی کروا کے رکھتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے وہ بچے جو کام کر رہے ہیں نا وہ گنجے ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں بال تو رکھو کم از کم چپت لگے گی توڑی تکلیف کم ہوگی اس سے یہ انسان کی ہے کہ بھئی وہ چودرہت چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے ایسے پیارے خوبصورت بچے خدمت کے لیے ان کا قرآن نے نقشہ کھیچائے اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَنْصُورًا جب تم ان کو دیکھو گے ایسے لگے گا موتی ہیں بکھرے ہوئے جیسے تسبیح خوبصورت دانوں والی ٹوٹتی ہے اور کیسے موتی بکھر جاتے ہیں ایسے وہ خوبصورت بچے جنت کے اندر بکھرے ہوئے ہوں گے ایک روایت میں آتا ہے جو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اس کو دنیا جہنم لگے گی یہ جو دنیا ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جو لوگ امریکہ یورپ سے آتے ہیں کراچی آتے ہیں گلی میں آتے ہیں کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں پانچ سال بعد میرا ارادہ ہے واپس پھر یہیں اسٹے کروں گا میں بس پانچ سال میں اتنا کمال ہوں گا پھر یہیں آوں گا میں نے کہا پانچ سال کے بعد آپ یہاں آو گے مگر آپ کا یہاں دل نہیں لگے گا کیونکہ آپ نے کینیڈا دیکھ لیا ہوگا آپ کو یہاں گٹر کے ڈھکن حضم ہی نہیں ہوں گے آپ کو یہاں پھر یہاں ٹریفیک پھر گاڑی ہیں تو میں نے کہا یہاں تو جاؤ نہیں اسی گندگی میں گزارہ کرو کیونکہ اس گندگی میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں مذہب محفوظ ہے یہاں پہ سستائی ہے وغیرہ وغیرہ بھی میں اس ٹاپک میں نہیں جاتا بہت سی خوبی ہیں تو یہ گٹر کے ڈھکن وکن برداشت کر لو آپ کا ایمیون سسٹم اتنا اچھا ہو جائے گا یہاں پہ رہ کے کہ کسی دن گٹر میں گر بھی گئے نا تو اگلے گٹر سے نکل ہوگے زندہ سلامت ایسا سسٹم ہو جاتا ہے یہاں پہ وہاں سے نکلنا بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ چلتے چلتے اگلے ڈھکن اور اگلے سے نکل جاؤگے کیونکہ ڈھکن وہاں بھی نہیں ہوگا یعنی یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کہ میں یہاں سے آگے چلا گیا پیچھ سے پانی کا پریشر آیا نکلوں گا کہاں سے کوئی بات نہیں اگلے ڈھکن سے نکل جاؤ آپ تو روایت میں آتا ہے کہ کوئی جنت میں یہاں آکے دیکھ لینا تو اسے یہ کیا لگے گی دنیا جہنم تو اللہ اتنا اتنی تعریفیں کر رہا انہ للمتقین مفاظا جو لوگ پرہزگار ہیں گناہوں سے بچتے ہیں انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں نہیں دیکھتے اگر کبھی غلطی ہو رب کو منع کے رو رو کے منع کے توبہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرتے ہیں یغزو من ابسارہم سود نہیں کھاتے کسی کی غیبت نہیں کرتے کسی پر بہتان نہیں لگاتے بہتان میں یہ بھی ہے سیاسی اختلافات میں مخالف پر بیجا الزامات لگانا یہ بھی بہتان دراشی میں داخل ہے آپ کسی سیاسی جماعت میں بغیر دلیل کے اپنے لیڈر کے کہنے پر دوسرے کے لیڈر کو برا کہنا شروع کر دیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے قائد نے بولا تھا کہ ایسا ہے تو آپ نے بھی بول دی اب ایسا ہے آپ کے قائد کی کیا دلیل ہے آپ کے وہ تو اپوزیشن میں وہ تو بولیں گے ایسا ہے قرآن بار بار کہتا ہے کسی پر بہتان نہیں لگاتے جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو کسی پر بہتان نہیں لگاتے غیبت نہیں کرتے رشداری کو جوڑتے ہیں اوہ بھائی تمہیں دنیا ایسا انعام نہیں دے سکتی دیکھو اللہ ہمیں جو نیک عامال کا کہہ رہا ہے نا وہ اللہ اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں اس لیے کہ ہم کس کو خوش کریں اللہ کے لیے میرا رب اگر مجھے کہتا ہے میں اپنے باپ کو نہ ستاؤں میں اپنے باپ کی اطاعت کروں تو رب باپ کے لیے نہیں کہہ رہا رب کس کے لیے کہہ رہا ہے اپنے لیے کہ میرا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو اس کا بدلہ ماں باپ نہیں دیں گے کون دے گا میں دوں گا جو مذہب کو نہیں مانتے وہ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ کس سے مانگتے ہیں ماں باپ سے مانگتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے جنت جہنم کو نہیں مانتے باپ اگر اولاد پر احسان کرے گا تو اس کا بدلہ کس سے مانگے گا اولاد سے وہ اللہ سے بدلہ نہیں مانگے گا جو مذہب کو نہیں مانتے وہ غریب پر احسان کریں گے تو اس کا احسان کا بدلہ کس سے مانگیں گے غریب سے گوروں نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو دنیا میں پیسوں کی صورت میں بدلہ دیا جائے یہ گورے کہتے ہیں کہتے ہیں ہر شخص کو اس کا کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو اس کی قیمت ہوتی ہے تب ہی آپ دیکھیں بہت سے موٹیویشنل سپیکر ہیں یہ فری میں کہیں پانچ منٹ بھی بیان نہیں دیں گے جا کے ہر بیان کے ان کے قیمت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم جب آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا مل رہے ہیں ہمارے ریٹ ہیں ایک گھنٹے کے اتنے آدھے گھنٹے کے اتنے پائیں کبھی فری میں بھی تو کر دیا کریں نا بات لیکن اگر آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہو جیسے ہمارے اکثر علماء کرتے ہیں تو ان کے بیانات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پورا تراوی میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں اس کے ہمیں پیسے مل رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں یا ہم کہیں دنیا میں باہر ملکوں میں بیان کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پانچ روپے بھی نہیں ملتے ہمیں کوئی حدیعہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پر دے دے اس پر تو منع نہیں کیا جا سکتا کسی کو انگریز نہیں کرتا یہ کام آپ نے کبھی انگریزوں کو دیکھا ایک گھنٹے کے لیکچر فری پھوکٹ میں دے رہے ہوں کبھی سنا آپ نے بولو نا کیا ہو گیا کبھی بھی نہیں سنا اور اسلام اسی وجہ سے زندہ ہے اسی وجہ سے اسلام زندہ ہے آج عیسائی مشنری ہیں جو محنت کر رہی ہیں ہر مشنری کو اس کا پیسہ ہر ہر کارکن کو پیسہ ملتا ہے جو بھی ان مشنریوں میں تبلیہی جماعت پوری دنیا میں گھومتی ہے ساؤت افریقہ کے جنگلوں میں بھی اپنی جان اپنا مال اپنا وقت آپ ایک کمپنی کو بتا دیں کہ آج جتنا کمپنی میں کام ہوگا اس دن کی تنخواہ آپ کو نہیں ملے گی ایک بندہ کمپنی میں جا کے دکھا دیں میرا نام بدل دیں آپ لیکن تبلیہی جماعت میں ایک منیجر ہوتا ہے جس کو امیر کہتے ہیں وہ منیجر ہے اس کے ماں تحت دس پندرہ افراد ہوتے ہیں پورے سال جماعت کو لے کے چلتا ہے وہ پورے سال ایک روپیہ بھی اس کا نہیں لیتا ایک روپیہ بھی اپنا پیسہ ان پر خرچ کر رہا ہے الٹا پورے سال جماعت کو سردی گرمی خزاں بہار کے موسم میں پہاڑوں میں پتھروں میں گاؤں میں دیہاتوں میں ایسی ایسی جگہ جماعتوں کو لے کے جائے گا واش روم میں ٹوٹے ہوئے لوٹے ٹوٹے ہوئے واش روم بڑے بڑے امیر گھرانوں کے لوگ آرمی کے بلگیڈیر کرنل جیسے لوگ اس کے ماں تحت ہوتے ہیں امیر کے اور وہ امیر وہ پانچویں پاس بھی نہیں ہوتا کیسے بہترین نظام کے تحت پوری سال جماعت کو گھما گے واپس لے آتا ہے جب واپس آتا ہے تو کوئی ہار پھول لے کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ اللہ کے راہ میں سال لگا کے آیا ہے یہ کہاں سے یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی ہے کوئی دنیا میں تصور کر سکتا ہے کوئی گورا انگریس تصور کر سکتا ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ